انہوں نے وزیر آدم بننا ہے تو سابزادی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی انہوں نے بھائی کو وزیر آدم نامزد کیا سابزادی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا اور خود سپر لیڈر بن کر بٹ گئے خود موزے تنگ ہو گئے آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے پنجاب کا وہ جبران صاحب نے کہا کہ کراچی میں الیکشن کمیشن میں ڈیٹرننگ افسر آئے جب انہوں نے درخواست دائر کی کسی نے ہم نے فارم پینتالیس پہیش کی کسی نے فارم پینتالیس پہ اعتراض نہیں کیا نہ وہ اپنے فارم پینتالیس لے کر آئے اس کے باوجود معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا وہ الیکشن کمیشن جس پہ کسی کو اعتماد نہیں کسی کو سینیٹر مشتاق نے تو یہ کہا کہ انہوں نے غداری کا ارتکاب کیا ہے جمہوریت سے بے وفائی تو کی ہے جس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے اور کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اب تک مصطفی ہو چکا ہوتا پختونخواہ میں گورنر ہوگا نون لیک کا اور پنجاب میں گورنر ہوگا پیپلز پارٹی کا اور بلوچستان میں بلوچستان میں ساری اور سندھ میں پختونخواہ میں اور پنجاب میں ہوگا نون لیک کا غالباً احمد محبود ہوں گے اور کوئی جائے اور جا کر وہاں پوچھے رہیمی آرخاں میں کہ کتنے لوگ ان کے ہاتھوں ستائے گئے ہیں اگر یہ مسخرہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے اور چیپ جسس صاحب نے ٹھیک کہا سندھائی کورٹ کے چیپ جسس نے الیکشن کی ضرورت کیا ہے مارشللہ بھی تو لگتا ہے نا ایک اپنا حکم جاری کریں سپریم کورٹ سے اس کی منظوری لیں کہ نامزد کیے جائیں گے لوگ نامزد کر دیں جناب آصف علی زرداری پر اور جناب نوان شریف دونوں پر سنگین الزمات جگڑا تھا بندربانڈ پر کرپشن کے سگین الزمات ہیں لوٹ مار کے الزمات ہیں جگڑا تھا بندربانڈ پر وہ سینٹ کے چیرمن بھی چاہتے تھے سپیکر بھی چاہتے تھے آئی جی بھی چاہتے تھے اپنے کوئی ستہائیس اٹھائیس مطالبات تھے بلکہ یہاں تک جگڑے ہوئے کیونکہ ڈی پیو آپ کا ہوگا ڈی سیو آپ کا ہوگا تو ڈی پیو ہمارا ہوگا ڈی پیو آپ کا ہوگا تو ڈی سیو ہمارا ہوگا لیکن میں نے آپ سے ارش کیا تھا کہ فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرا لیں گے فیصلہ ہو گیا لیکن بات بہی ہے یہ لنگڑی لولی حکومت چلے گی کیسے سیالکورٹ کے لوگ محترمہ ریانہ دار کی بجائے خاجہ آصف کو اپنا نمائندہ کیسے تسلیم کریں گے اور لاہور والے راجہ سلمان اکرم کی بجائے ان چودری کو کیسے اپنا نمائندہ مان لیں گے سو آن جو چیز چل نہیں سکتی آپ نے ہر طرح کی ہربے استعمال کر کے دیکھ لیے لیکن اب عدالتوں میں تو آوازیں اٹھ رہی ہیں میڈیا نے بھی انکار کر دیا ہے آپ کا دفاع کرنے سے سوائے چند لوگوں کے جنہیں اپنے نان و نفقہ کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں ہے میڈیا میں تو کوئی اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے ساری دنیا کا میڈیا تمام دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ داندی ہوئی ہے ایک حکومت چین کے ترجمان نے صدر نے نہیں وزیراعظم نے نہیں پارٹی کے سیکٹری جنرل نے نہیں وزارت خارجہ کے ترجمان نے مبارک بات دی ہے اور ظاہر ہے درخواست پر التجاہ پر دی اور ان کے کہنے پر دی ہے جن سے وہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں امریکہ تو نہیں ہے تیار مبارک بات دینے کے لیے جس نے امران خان کے برطرفی کا مطالبہ کیا تھا برطانیہ تو نہیں فرانس تو نہیں جرمنی تو نہیں امارات نہیں سعودی عرب نہیں ملائشیا نہیں انڈونیشیا نہیں ایران نہیں سری لنکا نہیں بنگلہ دیش نہیں کسی نے اس حکومت کی توسیق نہیں کی وہ کرے گی بھی نہیں وہ تو تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اب چینی ہمارے علائی ہیں اور حقیقی علائی ہیں یہ جو کہا جاتا ہے تو یہ کلیشیں نہیں ہے ہمالہ سے اونچی اور ریشم سے مضبوط تر اور شہد سے میٹھی دوستی علائی یہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کام آتے ہیں علائی وہ نہیں ہوتے ہیں امریکہ ہمارا علائی نہیں ہے جو بھیگ دے کر دروازے پہ بٹھائے رکھتا ہے بقول شاہباز شریف کے کہ کہاں کہاں گھٹھے لگائے اور کہاں کہاں دستاخت کیے اور کتنے منت سماجد کی آخر کار ہمارے علائی تو یہی ہیں روز جس سے اب ہمارا کوئی جھگڑا نہیں جو جھگڑا تھا وہ ختم ہوئے زمانے بیٹھ گئے چین تو حلیف ہے اور ترکی ہمارا خیرخواہ ہے سری لنکا ہمارا خیرخواہ ہے سری لنکا کے تو عوام پاکستان سے یا شیح محبت کرتے ہیں یا آزربائی جان کے کہوں سے توسیک ہوگی اور عالم اسلام میں اس وقت جو سب سے پپولر لیڈر ہے عمران خان اس کے ساتھ دھوکہ دے کی توسیک کون کر سکتا ہے جیل میں رکھا کار کو انگرفتار کیے الیکشن مہم چلانے نہیں دی اس کے باوجود وہ جیت گئے پھر نتائی تبدیل کیا گیا اس الیکشن کو کون مانتا ہے جی اور ایک محوم خواب ہے ایک خود فریبی ہے کہ پیسے آ جائیں گے حالات ٹھیک کر لیں گے لوگ آسودہ ہو جائیں گے یہ نہیں کر سکتے دیکھئے وہ فوجی حکومتیں تھیں جو نہیں ہونی ہرگز نہیں ہونی چاہیئے ایوب خان کے دور میں معاشی ترقی ہوئی تھی اگرچہ اس کے سمرات غریب آدمی تک نہیں پہنچتے زیوالک کے دور میں ترقی ہوئی تھی اور اس کے سمرات پہنچتے غریب آدمی تک جنرل مشرب کے دور میں ترقی ہوئی تھی اس کے سمرات پہنچتے تھے غریب آدمی تک مارشاللہ الگ ساری دنیا میں سیبل ادارے ہوتے ہیں مگر یہاں سیبل ادارے ہیں کہاں افسر شاہی کا حال کیا ہے اور اب بی آر کا کیا حال ہے اور ریلوے کا اور پی آئی اے کا نشکاری تک تو یہ کر نہیں سکتے چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کر نہیں سکتے یہ لاہور کے لوگ لاہور کے تاجروں کو اکساتیاں کے ٹیکش نہ دیں چندہ دیں ہمیں اور اب بیار کو رشوت دیں یہ کریں گے جو ادارہ بنایا ہے سرمایہ کاری کے لیے وہ تو فوج نگرانی کریں گی تو کچھ ہو سکتا ہے جیسے ڈالر کے معاملے میں ہوا ڈالر تو یہ پانچ سر روپے پہنچا دیتے عساق دار کو وزیر خزانہ بنانے کی کوشش کریں گے میرا خیالہ مشکل ہے ویسے لیکن وہ جال ساز اداد و شمار میں ایرہ پھیرک کرنا والا آدمی خاندان کا لوگ حکومت کریں گے ہارون رشی صاحب کا ہم نے فرس ٹائم ان کا انیلسز شامل کیا ہے کیونکہ ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے انہوں نے بہت ہی اترکہ خیزن کے شفاعت کی ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی اور اوورال جو سیچویشن اس وقت ہے پی ٹی ایم ٹو بننے جا رہی ہے اور آرموسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بن چکی ہے وزیراعظم ہوں گے اجمیہ محمد شباشو صاحب اور جو صدر اگر ملکت اس وقت عہدہ سیکنڈ ٹائم بنیں گے آصف زرداری صاحب اور سیاست میں ایک دوسرے کی کھینچان تانی تو ہوتی ہی ہے لیکن ڈائلاغ جو ہوتے ہیں وہ بہت ضروری سمجھ جاتے ہیں سیاست کے اندر اور ایک دوسرے کو بہت سی چیزوں کے اوپر افلاف بھی ہوتا ہے لیکن فائنلی جو ہے وہ ہمیں ٹیبل ٹوک کرنی پڑتی ہے گیو ان ٹیک ہوتی ہے اور آپ نے سب سے بڑی گیو ان ٹیک اس الیکشن کے بعد ایک ہی بھی ہوگی کہ کتنے دن تک کمیٹیز قائم ہوئی کتنے دن تک وہ نے اپنے مشاورت کی اور اس کے بعد جا کر فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپس میں جو ہے ہمیں مل کر چلنا پڑے گا اتفاق رائے کیا گیا کیونکہ اس وقت ملک کو اس چیز کی بہت اشد ضرورت بھی ہے کہ یونٹی شو کی جائے اور کیونکہ ہم نے اب جو معاشی سیٹویشن اپنے ملک میں دیکھی ہے اس کو مزید کرتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے اسی وجہ سے ایک ہونا بہت اس چیز کیلئے ضروری ہے اس وقت اور آئی میف کے ساتھ ڈائیلوگ بھی کرنے پڑیں گے اور فائنلی جو انسٹالمنٹ رہتی ہے وہ بھی لینی پڑے گی کیونکہ جو خائر ہیں وہ مزید ناگج ہیں اس سے ہمارے ملک اہلوگ سان ہوگا تو برحال اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وزارتوں کا محاملہ خاص طور پر ذکر کریں تو پنجاب کے میدان میں جو ان کے جو رہنمہ ہیں جو وہاں سے پنجاب سے جیتے ہیں تو انہوں نے مطالبہ ضرور کیا ہے کہ پنجاب سے ہمیں وزارت لینی چاہیے کیونکہ وفاق میں بے شوق آپ نہ لیں کیونکہ وفاق کی سیچویشن کچھ اور ہے پنجاب کی کچھ اور ہے اگر ہمیں وہ وزارتیں لیں گے تو اپنی علاقے میں جتنے بھی وہ کام کروا سکتے ہیں اس سے انہیں پیپلز پارٹی کو بینفیٹ ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی کرتے ہیں اور کیا آتا ہے گورنرشپ ضرور پنجاب کی وہ پیپلز پارٹی لے رہی ہے اور ڈیپٹی سپیکر قومی سمبلی کا بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا بہت سی چیزوں کے اوپر کمپرمائز کیا ہے دیکھتے ہیں ملکی مفاد میں اور کچھ بھی اگر کرنا پڑا تو پیپلز پارٹی سے گریز نہیں کرے گی اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اپنا بہت کیا رکھے گا